بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو جرسی نسل کی گائیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جرسی نسل کی کاؤز کی پیداواری خصوصیت کیا ہوتی ہے اگر آپ نے جرسی نسل کی گائی خریدنی ہے تو آپ کو کیا چیزیں دیکھنا ہوں گی جرسی نسل کی گائی کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ دودھ کتنے دیتی ہے اور اس کی بچہ دینے کی عمر کیا ہوتی ہے جس ساری باتیں ہم آج اس کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو شروع نسل پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائینلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو آپ لائک لازمی کر دیں اور ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے ان تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ان خوبصورت جانوروں کی نسل کے بارے میں صحیح طرح سے آگاہی مل سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو جرسی نسل کی گائی مختلف گائیوں کی نسلوں میں ایک بہت ہی اچھی امدہ اور نیابتری نسل گھنی جاتی ہے جرسی نسل کی جو بریڈ ہے ان گائیوں کا جو ابائی علاقہ ہے وہ جرسی ایک جزیرہ ہے جو کہ انگلستان اور فرانس کے قریب ہیں اور برطانیہ کے زیر انتظام ہیں دوستو اس علاقے کو چینل آئی لینڈ بھی کہتے ہیں اپنی بے پناہ خصوصیات کی وجہ سے اب یہ جانور پوری دنیا کے ممالک میں پائے جاتا ہے جس میں انڈیا پاکستان سیری لنکا نیوزی لینڈ برطانیہ شمالی امریکہ جنوبی امریکہ کینیڈا اور دوسرے بڑے یورپی مالک شامل ہیں اب تو خلیجی ریاستوں اومان سعودی اریبیا یمن جام بکریاں بہت زیادہ رکھی جاتی تھی وہاں بھی یہ جانور اپنی نمائن اور بے پناہ خصوصیات کی وجہ سے مقبول ہوتا جا رہا ہے دوستو پاکستان میں جرسی نسل کے جانور بہت ہی نیاب ہیں یا تو خالص نسل ملتے ہی نہیں ہیں اور اکثر لوگ سائیوال فریزن چلستانی کراس کر کے یہ جانوروں کو بھی جرسی کر کے بیج دیتے ہیں جو ایک عد خالص ہوتا ہے وہ مالک یا تو بیجتا ہی نہیں ہے یا وہ قیمت بہت زیادہ مانگتے ہیں جو غریب بندہ تو ادا ہی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے کم لوگوں کے پاس جرسی نسل کے جانور ہوتے ہیں اور بہت کم ہی لوگ اس نسل کی پہچان رکھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو جرسی نسل کی پہچان اور اس کی نمائی خصوصیات کی جو نمائی خصوصیات ہیں وہ بتائی جاری ہیں تاکہ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ پہچان کر کے اس کو خرید سکیں دوستو اکثر لوگ سور کلر کی گائے کو ہی جرسی بول دیتے ہیں یا فریزن اور سائیوال کراس ہو تو اسے بھی جرسی گن دیتے ہیں تو یہ بہت ہی ناکیس اور غلط طریقہ ہے جنور کی پہچان جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ رنگت اس کی بادامی ہوتی ہے تیلی ہوتی یا گہری بادامی ہوتی ہے اس میں آگے بھی تین قسمیں ایک بادامی ایک گہری تیلی اور سر بھی تیلہ ہوتا ہے ایک ہلکی تیلی اور سر بادامی قد اس کا چھوٹا ہوتا ہے آنکھیں اس کی کالی سیاہ اور دوسرے جروروں سے بہت بڑی ہوتی ہیں آنکھوں کی پلکیں اس کی بھی سیاہ ہوتی ہیں پلکوں کے گرد گہرا سیاہ ہلکا ایسا لگتا ہے جیسے کاجل پینا ہو آگے سے نیچے اپنا آگے سے نیچے پیچھے سے اوپر ہوتا ہے اگلے پاؤں آگے سے گھٹنوں تک سیاہ ہوتے ہیں اس کے اور پاؤں نہ اس کے بہت موٹے ہوتے ہیں نہ اس کے پتلے ہوتے ہیں بلکہ درمیانے سائز کے ہوتے ہیں کان اس کے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں لمبی دھوم ہوتی ہے دھوم کے آخر پیسہ بالوں کا ایک گچھا ہوتا ہے ہیوانہ اس کا پیارا اور ڈلیوں والا یعنی دو عیسوں میں بٹا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ترمیان نہ ہیوانہ ہوتا ہے نہ بہت بڑا ہوتا ہے نہ بہت چھوٹا ہوتا ہے چاروں تھن اس کے آگے پیچھے سائر سے ایک دوسری کے برابر ہوتے ہیں سر کے ماتے میں ابرا ہوا تاج ہوتا ہے اس کا سر جسم کے نسبت بہت چھوٹا ہوتا ہے ہیوانہ بہت بڑا پیچھے کو نکلا ہوتا ہے اور جرسی نسل میں ہیوانہ جو ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے یہ چھوٹا نہیں ہوتا مطلب درمیان نہ ہوگا یا بڑا ہوگا تو کچھ جو جرسی جانور ہیں اپنا نسل کے جانور ہیں اس میں جو کریمی رنگ کے بھورے رنگ کے سرمی رنگ کے اور کچھ جوسیا رنگ کے جانور بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بالغ جو مادہ ہوتی اس کا وزن تین سو اسی کلو گرام سے لے کے ساڑھے چار سو کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ نر کا وزن پانچ سو چالیس سے لے کے آٹھ سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو باقی خصوصیات ہیں آپ کو وہ بھی بتاتے چلیں تو دوستو اس کی خصوصیات میں ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنا جو گرم علاقے جیسے پاکستان ہے انڈیا ہے ان علاقوں میں اچھی طرح سے سروائیو کر جاتا ہے یہ ایک نایاب جنور ہوتا ہے دودھ میں اس کی چکنائی کی مقدار سب گائیوں سے زیادہ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ شریف جنور ہوتا ہے جب ہیٹ میں آتی ہے تو سارا دن بولتی ہے مالک اندہ بھی ہوتو اسے بتاتی ہے کہ میں ہیٹ میں ہوں پیگننسی کی شرح اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف اس کی قوت مدافت سب سے زیادہ ہوتی ہے جرسی نسل بچے کی بہت پیاری ہوتی ہے ویسے تو ہر جنور ہی بچے کا بہت پیارا ہوتا ہے لیکن جرسی نسل میں یہ خصوصیت سب گائیوں میں سے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ مالک کے علاوہ کسی بندے کو بھی بچے کے پاس آنے پر بے چین ہو جاتی ہے دودھ ہوتے وقت جس جگہ پاؤں رکھتی ہے آخری کترے تک پاؤں نہیں اٹھاتی اس وقت دودھ نکالنے کا ٹائم ہو تو یہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتی ہے اور چارہ چھوڑ دیتی ہے جرسی نسل کے جنور چھوٹے قد کے ہوتے ہیں لیکن دودھ کی ان کی اپنا پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے جرسی نسل کا اس وقت تک جو بین الاقوامی ریکارڈ دودھ کا ہے وہ چوہتر لیٹر ہے ٹھیک ہے چوبیس کھنڈے کا اور جرسی نسل قدرت کا ایک شاہکار جنور ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں اپنے فارم میں زیادہ سے زیادہ جرسی نسل کے جنور رکھیں اور آگے ان کی افضائش کروا کر زیادہ سے زیادہ معاشری فائدہ آپ حاصل کریں تو دوستو اس میں جو بالے اس کا میں نے نرکہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کا وزن تقریباً پانچ سو چالیس کلو سے لے کے آٹھ سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے دودھ کی ان کی فی بیانیت جو پیداوارے وہ چھتی سو سے لے کے سکسٹی ایٹ ہنڈر جن اٹھا سٹھ سو لیٹر تک ہوتی ہے دودھ کی روزانہ کے آس پیداوار اس کی تقریباً جو بائیس سے تیس لیٹر ہوتی ہے کچھ جو شاندار گئی ہوتی ہے وہ پینس سٹھ لیٹر تک بھی روزانہ دودھ دے سکتی ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سیونٹی ٹو سیونٹی فور لیٹر چوبیس گھنٹے کا دودھ اس کا رکارڈ ہو چکا ہے بچہ دیتے وقت اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے زیادہ عمر کی گئیوں میں سو تک کا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے دودھ میں اس کے چار سے پانچ فیصد تک چکنائی ہوتی ہے اور چار فیصد تک اس میں لہمیت پائی جاتی ہے چکنائی کی زیادہ مقدار کی وجہ سے دودھ میں زرد رنگت جو ہے وہ اس کے پائی جاتی ہے اور اس کا جو گھی کنٹینٹ یعنی فیر کنٹینٹس کے سب گائیوں سے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ سے دارش ہے کہ آپ کو اگر تو کوئی اچھی نسل کی جرسی گایا یا جرسی بل مل جاتا ہے تو اس کو اپنے جنوروں میں کراس کرویں یا پھر جرسی نسل کے سیمن جو ہوتے ہیں وہ کسی اچھی پرومن کمپنی سے آپ پرومن سیمن لیں اور اچھی جرسی نسل کی جو بل دیکھ کے وہ سیمن رکھوانا شروع کر دیں تاکہ آپ اپنے جنوروں میں جرسی نسل کو انٹرڈوس کروا سکیں یہ کھاتی پیتی بھی تھوڑا اس کا جو چاری کا خرچہ وہ بھی کم ہوتا ہے قدر خوبصورت بھی ہوتی ہے اور امارہ جو موسم ہے اس میں بہت زیادہ خود کو یہ اڈابٹ کر لیتی ہے یہ بہت ہی دودھ دینے والی اور بہت ہی منافع باکش گائیوں کی نسل ہے تو فرنڈز یہ تھی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے جنوروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نکے پا